الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری اس روحانی تربیتی نشید کا عنوان ہے فلسفہ قربانی قربانی کا نفضہ عام طور پر بولا جاتا ہے اور کسرت کے ساتھ ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے اور قربانی کا مقصد کیا ہے قربانی کیوں کی جاتی ہے کس لیے کی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا معنی کیا ہے آئیے ذرا اس پر غور کریں اسلامی سال کی ابتداء ہوتی ہے محرم الحرام سے اس میں قربانی ہے اور انتہا ہوتی ہے ذل حج میں اس میں بھی قربانی ہے محرم میں نواس رسول جگر گوشہ بطول سردار نوجوانان جنت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال قربانی اور اسلامی سال کی انتہا ذل حج میں اس میں حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں سے قربانی طلب کی اور انہوں نے قربانی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور اللہ کے وہ نیک اور برگزیدہ بندے اس امتحان میں اس آدمائش میں پورے اترے جب ہم غور کرتے ہیں تو ان دونوں قربانیوں میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا آپ دیکھیں کہ انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا مثلاً آپ کاروبار کریں اور فائدہ نہ ہو تو آپ کاروبار بند کر دیتے ہیں کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں آپ کہیں جوب کر رہے ہیں وہاں فائدہ نہیں ہے تو وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں کوئی بھی کام انسان کرتا ہے اس دنیا میں تو وہ اپنی ذات کے لیے اپنے نفس کے لیے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے اور اگر اسے کوئی فائدہ نظر نہ آئے تو وہ کام نہیں کرتا ہے جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام پرو اپنی ذات کے لیے نمود و نمائش کے لیے دکھاوے کے لیے ہرگز وہ کام نہ ہو یعنی جس کام میں خلوص ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اس کا جذبہ ہوگا وہی اللہ کی رام مقبول اور جس کام میں اپنے دکھاوہ ہو نفس کا شائبہ ہو وہ کام پھر مقبول نہیں ہوتا بلکہ مردود ہو جاتا قربانی کا فلسفہ کیا ہے کہ ہم قربانی دیں ہم کوئی بھی کام کریں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ہمارے سامنے یہ دو مثالیں بہت بڑی موجود ہیں ویسے تو پوری تاریخ ہماری قربانی سے بھری ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے کتنی قربانیت دیں اسلام کے لیے آپ کی اول اولاد آپ نے پورا ایک سلسلہ چلا رہا ہے لیکن ان دو کا جو ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کوئی دکھاوہ نہیں ہے کوئی نفس کا شائبہ نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اب آپ دیکھیں کہ جب حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو وادی غیر زی ذرا میں چھوڑ دو چھوڑ دیو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسی جگہ کے جہاں نہ آدم ہیں نہ آدمزاد ہیں وہاں کوئی درست نہیں ہے کوئی فن نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے کوئی آبادی نہیں ہے کسی قسم کا بازار نہیں ہے کچھ نہیں ہے صرف پہاڑ پہاڑ ہے چاروں طرف پتھریلی زمین پہاڑ سک نیچے زمین اوپر آسمان ہے ایسی جگہ چھوڑنا ایک عورت اور ایک معصوم بچہ لیکن نبی ہے اللہ کی ذات پر مکمل توقل اور بھروسہ ہے اس کا حکم ماننا ہے اور جانتے ہیں کہ میرا امتحان ہے چھوڑ دیا صرف ایک کام کیا جب چھوڑ کر چلے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ربنا انی اسکنت من ذریتی بیوادن غیر زی ذرعن مولا میں نے اپنی کچھ اولاد کو یہاں بسا دیا اسی کی طرف رجوع کی تیرا حکم ہے نا میں نے اپنی اولاد کو بسا دیا اچھا اب یہاں دونوں کا امتحان دیکھئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا امتحان بھی حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہہ کا امتحان بھی اور حضرت اسماعیل زبیح اللہ علیہ السلام کا امتحان بھی تین کا امتحان ہو رہا ہے ایک تو معصوم ہے اور دو ان کا کڑا امتحان اور دونوں صاحبان تسلیم و رضا مرضی مولا اضحام اولا جو اللہ کی رضا وہی ہماری رضا جب چھوڑ کر جا رہے ہیں تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہہ پوچھتی ہیں آپ ہمیں یہاں کس کے بروزے پر چھوڑے جا رہے ہیں دیکھا رہے ہیں چارم طرف کوئی نہیں ہے بھئی کوئی آبادی ہو کوئی گھر ہو تو وہاں پر آدمی چھوڑ دے یا کسی کو کہہ دے کہ بھئی ان کا دھیان رکھنا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کھانا نہیں ہے پانی نہیں ہے ایسی جگہ چھوڑ کے جانا کس کے بروزے پر کیا اللہ نے آپ کو اس کام کا حکم دیا ہے پھر گردن ہلائی کہ ہاں کس کے بروزے پر اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بروزے اور ادھر بھی اس عورت کی حمد صبر استقلال عظم اور اللہ کی ذات پر مکمل بروزہ دیکھئے اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے کتنا پیارا جملہ فرمائے اگر اس نے آپ کو حکم دیا ہے تو وہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا یعنی یقینا وہ ہی ہماری حفاظت فرمائے دونوں کا ان کا بھی اللہ کی ذات پر بروزہ ان کا بھی اللہ کی ذات پر بروزہ اب وہ سوچ سکتی تھی کہ میں ایک عورت ہوں ایک جوان عورت اور اس کے ساتھ ایک معصوم بچہ اور وہاں پر نہ آدم نہ آدم ذات کوئی چرن پرن ہیوان انسان کوئی چیز نہیں صرف پہاڑ ہے اور اوپر آسمان لیکن قربان جائیے ان کی عظمت کے ان کے عظم کے ان کے استقلال کے ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل اور بروزہ کے انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے سن لیا کہ ہاں اللہ کے حکم سے مجھے چھوڑا گیا ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے وہ ہماری ضرور مدد کرے اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بروزہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بروزے کو اس کی امید کو ضائع نہیں فرماتا وہ ضرور قرم فرماتا تو واقعہ پھر آپ حضرات نے علماء اکرام سے سنا ہے اس کی تفصیل ابھی ہم بیان نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا جو موضوع صرف فلسفہ قربانی صرف بتانا یہ ہے کہ امتحان دونوں کا تھا ادھر انہوں نے اللہ پر بروزہ کر کے چھوڑ دیا اور یہ اس لئے اللہ پر بروزہ کر کے خاموش ہو گئی کہ جب اس نے حکم دیا ہے وہی حفاظت فرمائے گا وہی رزق کا انتظام بھی فرمائے گا اور حقیقت حال یہی ہے کہ وہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے وہ انسان کے پہنچنے سے پہلے رزق وہاں پہنچا دیتا اس کی شان یہ ہے کہ خالی پیٹ اٹھاتا تو ضرور ہے لیکن خالی پیٹ سلاتا نہیں اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے پر قائم کیس طرح انتظام ہوا حضرت اسماعیل زبی اللہ علیہ السلام پیاسے بے چین ہیں بے قرار ہیں اور سیدہ حضرت صلی اللہ علیہہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں شاید کوئی قافلہ نظر آجائے تو اس سے میں پانی مانگ لوں کوئی انسان نظر آجائے اس سے میں پانی مانگ لوں کوئی گزرتا ہوا راگیر مسافر کوئی نظر آجائے میں پانی مانگ صفحہ سے مربع مربع سے صفحہ اللہ کو ادا پتند آگئی اِنَّ صَفَا وَالْمَرْبَتَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ بے شک صفحہ و مربع اللہ کی نشانیاں نیک بندی کے قدم مبارک لگے وہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں قرار دی گئی زمزم کا چشمہ ظاہر ہو گیا اور ایسا ظاہر ہوا کہ ہزاروں سال گزر گئے اور گزر جائیں گے لیکن یہ پانی جاری ہے جائے دنیا کا کوئی چشمہ ایسا نہیں اب آپ اپنے گھر میں کواں کھو دیں یا اپنے محلے میں پانچ سال دس سال بیس سال اس کے پاس ختم پانی نکلنا بند ہو جاتا ہے لیکن وہ ایسا کواں ہے جو نبی کی ایڑیوں سے جاری ہوا آج تک جاری ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بے شمار لوگ اس پر فیضیاب ہو رہے ہیں پیتے بھی ہیں نہاتے بھی ہیں لے کے بھی جاتے ہیں کتنے ملکوں میں جا رہا ہے لیکن اس میں کمی نہیں ہے وہ جاری ہے انشاءاللہ جاری رہے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ نبی کے قدم جہاں لگ جائیں وہاں سے رحمتوں کے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح انتظام فرمایا پانی کا انتظام ہو گیا پھر قافلہ گزر رہا تھا وہ رکا وہ لوگ ٹھہر گئے پھر وہاں آبادی ہو گئی پھر کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام آئے آپ نے نقشہ بدلہ ہوا دیکھا یہ ساری تفسیر موجود ہے ایک ایک چیز کو آپ پڑھتے جائیے اور اللہ کی قدرت اس کی رحمت اس کا کرم کرتے جائیے کس طرح مکرم فرماتا کس طرح اس نے حضرت حاضرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت سیدنا اسماعیل ضبی اللہ علیہ السلام کی نہ صرف یہ کہ حفاظت فرمائی رزق بھی پہنچایا رہنے کا انتظام بھی کر دیا گھر بھی بن گئے قبیلہ بھی ہو گیا شادی بھی ہو گئی ساری چیزیں ہو گئے یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان اور پھر انتظام آزمائشیں پورے اترے اچھا انسان تین چیزوں سے محبت کرتا ہے اپنی جان سے اپنے مال سے اور اپنی اولاد سے تینوں چیزوں سے محبت ہے لیکن کبھی ایک کی محبت دوسرے کی محبت پر غالب ہو جاتے مثلا انسان مال سے محبت کرتا ہے لیکن اگر اولاد بیمار ہو جائیں اور کسی خدا نہ خواستہ ایسے موزی مرض میں مبتلا ہو جائے کہ جس کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ بالکل نہیں سوستہ بلکہ بہتر ایک پیسہ خرچ کرتا ہے ہزاروں لاکھوں روپر اٹھا دیتا ہے کسی طرح میرا بچہ بچائے اب مال کی محبت ہے لیکن اولاد کی محبت مال کی محبت پر غالب آگئے اسی طرح جان سے محبت ہے بعض دفعہ جان پر بن جاتی ہے تو اپنا مال خرچ کر دیتا ہے جان کی محبت مال کی محبت پر غالب آگئے ان تین کیزوں کی محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام سے ان تینوں محبتوں کا امتحان لیا گیا اور وہ ان تینوں محبتوں کے امتحان میں پورے گئے اللہ کی ذات پر توقع بھروسہ اور اس کی رضا کے خاطر سب کچھ قربان کر دی بی بی بیٹے کو چھوڑا اللہ کے حکم سے اس کی رضا سے اچھا جان کی محبت واقعہ مشہور ہے ان کی قوم بتوں کو پوچھتی سی آپ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا اور ان سے کہا کہ یہ تو مجبور ہیں اور خدا کی شان یہ ہے کہ مجبور نہیں ہوتا خدا مختار ہوتا ہے وہ قدرت والا ہوتا ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے قوم نہیں مانتا آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو یہ جو ستارہ نظر آ رہا ہے میں ایسا کرتا ہوں اس کو اپنا معبود بنا لیتا ہوں لیکن جب ستارہ غائب ہو گیا تو فرمایا یہ کیسے معبود ہے اس کو تو زوال آگے یہ تو ختم ہو گیا نہیں نہیں میں چاند کو بنا لیتا ہوں پھر وہ بھی غائب ہو گیا جب سورج نکلا تو سارے غائب ہو گئے کہا نہیں یہ سورج اس کو معبود بنا لیتے ہیں شام ہوئی تو وہ بھی غرب ہو گیا فرمایا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی معبود نہیں ہو سکتا معبود وہ نہیں ہو سکتا جس کو زوال آئے معبود وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے جو عزل سے ہے اور عبد تک رہے جو شروع سے ہے اور آخر تک رہے وہی معبود اس کا مطلب ہے یہ سب چیزیں ایسی قوم کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے وقت گزرتا رہا ان کی قوم ایک جشن بناتی سی سال میں وہاں جاتے تھے خرافات کرتے سے آپ سے بھی چلنے کے لئے کہا آپ نے انکار کر دیا جب وہ قوم چلی گئی آپ بھت خانے میں تشریف لے گئے جتنے بھی بھت تھے ان سب کو توڑ دیا کسی کی نا کسی کی آن کسی کا کان سب کو لنگلان لولا کر دیا اور جو سب سے بڑا بھت تھا اس کی کندے پر کلاری رکھی واپس آگئی جب قوم واپس آئی ان کو پتا چلا بڑا غصہ آیا کس نے کیا ہے کون ہے وہ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا انہوں نے کہا ایک نوجوان ایسا ہے جس کا نام ہے ابراہیم فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمِ اس کا نام ابراہیم ہے اسے ابراہیم کہا جاتا ہے وہی ہے جو ہمارے خداوں کو برا کہتا تھا اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑایا گیا نمرود نے اپنا دربار لگایا اور نمرود وہ جو اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا جو کہتا تھا ماذا اللہ میں خدا ہوں میرے اختیار ہے میرے اختیار ہے میری حکومت ہے میری طاقت ہے خیر فیصلہ پھر آخر میں یہ ہوا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے ایک عظیم و شان آگ روشن کی گئی مندنک میں بٹھا کر آپ کو اس میں پھیکا گیا تفصیلی واقعہ لیکن میں صرف اجمالی طور پر بیان کر رہا ہوں ادھر فرشتوں نے دیکھا مولا یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا خلیر اپنے قربانی پیش کر رہا مندنک میں بٹھا کر یعنی وہ ایک ایسی مشین تھی جیسے کہ آج کے دور میں آپ یہ سمجھیں کہ توپ جس میں گولہ ڈال کے دور پھیکا جاتا ہے تو وہ لکڑی کی بنتی تھی اس میں بڑے بڑے پتھر پہاڑی پتھر اس میں رکھ کے وہ دور پھیکے جاتا ہے اب وہ جب دشمن پہ گرتے تھے تو ظاہر ہے آپ کا معلوم ہے کہ جب پہاڑی پتھر گریں گے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا تو وہ توپ کے طور پر استعمال ہوتی تھی وہ آگ جس کی تپش سے کئی میل دور تک اڑنے والے پرندے جل کر راکھ ہو جائیں ایسی عظیم آگ اس میں کیسے پھیکا جائے شیطان نے ان کو تجویز دی ایسا کرو کہ مندنک میں بٹھا کر پھیک دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر آگ میں پھیکا گیا فرشتے آتے رہے ہوا کا فرشتہ بارش کا فرشتہ اے ابراہیم آپ کہیں تو ہم بارش برسائے تاکہ آگ بجھ جائے اے ابراہیم آپ کہیں تو میں ایسی ہوا چلا ہوں کہ یہ آگ بجھ جائے اپنی اپنی خدمات پیش کرتے رہے فرماتے ہیں مجھے رب کے سوا کسی کے حاجت نہیں رب کے سوا کسی کے حاجت نہیں اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے کہا تھا نا ہمارے خلیل کو صرف ہماری حاجت ہے اور کسی کی حاجت چلے گئے مولا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارا خلیر اپنی قربانی پیش کر رہا ہے منجلیک میں بٹھا کر پھیکا گیا قرآن کہتا ہے یا نارکونی بردوں وسلاما علی ابراہیم اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا تھنڈی ہو جا وہی آگ جس کے شولے کئی مل دور تک محسوس کیے جا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہی آگ گلے گلزار بن گئی نمرود نے دیکھا ان کے حال ہوا وہ ایک منار پر چڑ گیا وہاں سے اس نے دیکھا تو عجیب و غریب اندر دیکھا کہ باہر تو شولے اٹھ رہے ہیں اندر وہ گلے گلزار بنی ہوئی ہے ایک باغ کا نقشہ ہے ایک تک بچھا ہوا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس تک پر رونک افروت حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس پھر اس کی دشمنی یعنی غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اتنی بڑی بات دیکھنے کے باوجود آپ کا یہ موجزہ دیکھنے کے باوجود اس بدبخت نے پھر پتھر مارے یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ آگ روشن ہے اور اندر گلے گلزار بنی ہوئی ہے کتنی بڑی بات ہے اگر ذرا بھی توفیق ہوتی تو فوراں ان کا کرمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ان کے دین کو قبول کر لیتا دین ابراہیمی کو قبول کر لیتا لیکن بدبخت ازلی طور پر اس کے لیے شقاوت لکھی ہوئی تھی پتھر مار رہا ہے کچھ لوگوں نے بھی پتھر مارے تو وہ جتنے پتھر تھے وہ اوپر آ کر مولق ہو گئے وہ سب کے سب رکھ گئے اللہ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا جس سے باری برسی اور ساری آگ جو تھی وہ ختم ہو گئی اتنا بڑا کام اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے بعد بھی جو کافر رہے تو آپ سمجھ لیں کہ ازلی طور پر شقاوت لکھی ہوئی تھی تب ہی تو ایسا تھا ورنہ ذرہ بھی سعادت کا کچھ ذرہ اس کے اندر ہوتا تو کبھی ایسا نہ کر بہرحال جان کے امتحان میں پورے اترے اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ میرا توقل اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بیٹے کی قربانی کا موقع آیا خواب دیکھا اور لے کر چلے اور بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں زبا کر رہا ہوں آج کے کوئی بیٹا ہو تو وہ کہے گا بھئی آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو خواب ہے لیکن بیٹا بھی نبی تھا اور باپ بھی نبی تھا خواب دیکھنے والا بھی نبی تھا اور جس کے لئے دیکھا تھا اور جس کو سنائے جا رہا تھا وہ بھی نبی تھا دونوں صاحبان تسلیم و رضا میں سے تھے تو انہوں نے کیا کہا اے میرے باپ جور اپنے حکم دیا ہے آپ کر لیں انشاءاللہ آپ مجھے شکر کرنے والوں میں پالیں یہ ہے مرضی مولا جو اللہ کی رضا وہی ہماری رضا تفصیل اس کی ہے کہ شیطان نے بیکایا آپ نے کنکری ماری اسی جگہ آج منا میں یہ تین شیطان بنے ہوئے لیکن حقیقت حال کیا ہے صرف اللہ کی رضا تو قربانی ہوتی ہی اللہ کی رضا کے لئے اس میں کسی قسم کا نفس کا شائعبہ دکھاوا کوئی چیز نہیں ہوتی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے نتیجہ کیا ہوا اپنی آنکھوں پر پٹی بان لی اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پہر بان لی یہ چھری رکھی آواز آئی یا ابراہیم صدقت الرؤیہ انا قضادک نجز المحسنین اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سج کر دکھایا ہم نیکوں کاروں کو اسی طرح جزا دے کیسے جزا دی جب آپ نے پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل ضبیر اللہ علیہ السلام کھڑے مسکر آ رہے ہیں اور ایک دمبہ زبہ کیا ہوا پڑا حضرت جبریل کو حکم ہوا جاؤ جنت میں تیزی کے ساتھ وہاں سے ایک دمبے کو لو اور تیزی کے ساتھ چھری چلنے سے پہلے اسماعیل کو ہٹا کر دمبے کو لٹا دے کتنی تیز حضرت جبریل علیہ السلام گئے ہوں گے اور کتنی تیزی کے ساتھ آسمان سے زمین پر آئے ہوں گے اس کا اندادہ کوئی نہیں کر سکتا ہم احسان کرنے والوں کو نیکوں کاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کا قبول کر لی جو کچھ رب نے کہا کرتے رہے اس کی رضا پر راضی رہے جان کے قربانی دی رب کے لیے مال کے قربانی رب کے لیے اولاد کے قربانی رب کے لیے پتہ یہ چلا کہ قربانی ہوتی ہی رب کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مقام عطا فرمایا جب یہ اللہ کی مانتے رہے تو پھر اللہ ان کی کیسے نہیں مانتا تم ہماری مانو ہم تمہاری مانیں جو کچھ رب نے کہا ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام کرتے رہے جب ان کا وقت آیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مولا پیغمبر آخر زمان میری نسل میں سے ہونا چاہیے کہا ہوگا اور آج نبی پاک علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام کی اولاد میں ان کو یہ فخر حاصل ہوا ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل میں میرے بزرگو اور دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے فلسفہ قربانی یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے اب اس کی صورتیں مختلف ہیں اچھا جتنا بڑا رتبہ جتنا بڑا مقام جتنا بڑا مرتبہ اتنی بڑی آزمائی سرکار نے فرمایا نا اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا کیونکہ سب سے بڑا درجہ نبی پاک علیہ السلام ہے اس کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ضبیح اللہ موسیٰ قلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں نا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر علیہ السلام دنیا میں آئیں ہر ایک سے امتحان دیا گیا اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق اور وہ ان تمام امتحانات میں آزمائشوں میں جو اللہ کی طرف سے تھی وہ سارے پیغمبر اس میں پورے ہوتے اور انہوں نے بتا دیا کہ ہمارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے قربانی پیش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلی چیز اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اب آپ دیکھ لیں نمرود کے دربار میں کلمہ حق بلند کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا کام اس پوری قوم جو کہ سب کے سب اتپرست ہیں اس میں ایک خدا وعدہ لا شریک کی وحدانیت کا اعلان کرنا اقرار کرنا صرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان جب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا فرمائے یہ تو سب سے بڑا بتہ ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو اب آپ احتیاط دیکھئے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا اگر یہ کہتے کہ میں نے نہیں کیا تو جھوٹ ہو جاتا اور جھوٹ نبی کی زبان پر آ نہیں سکتا اور اگر یہ کہتے کہ جو سب سے بڑا بتہ اس نے کیا ہے تو بھی جھوٹ ہو جاتا احتیاط رکھی الفاظوں میں احتیاط رکھی بولنے میں احتیاط رکھی نبی کی زبان پر جھوٹ نہیں آنا چاہیے فرمائے اس سے پوجھلو اور یہ اس لیے کہا کہ آپ ان کی زبان سے یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے جیسے ہی عزت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرما اس سے پوچھ لو انہوں نے کہا اس سے پوچھیں یہ تو اپنے موپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا کہا یہی تو میں تم سے کہتا ہوں کہ جو اپنے موپر سے مکھی نہ اڑا سکے جو مجبور ہو جو کمزور ہو جو لاچار ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے خدا کمزور نہیں ہے خدا مجبور نہیں ہے خدا مختار ہے خدا خدرت رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی خدرت کیا ہے اب دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے اس کا قانون اور ایک ہے اس کی قدرت اس نے قانون بنا دیا لیکن جب وہ اپنے قدرت دکھاتا ہے تو قانون کو تبدیل کر دیتا ہے قانون یہ ہے کہ مرد اور عورت سے اولاد ہوگی اور قدرت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے قانون یہ ہے بغیر باپ کے اولاد نہیں اور قدرت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرماتے قانون یہ ہے کہ آگ میں جو چیز جائے وہ جل کر خاک ہو جائے آگ کی فطرت یہی ہے آپ جو چیز ڈالیں منٹوں میں جل کر خاک ہو جائے لیکن قدرت یہ ہے کہ جب اس کا خلیل جائے تو وہ گلے گلدار بن جائے قانون یہ ہے کہ چھری کے نیچے جو چیز بھی آئے وہ کٹ جائے لیکن قدرت یہ ہے کہ اسماعیل زبیہ اللہ علیہ السلام آئے تو محفوظ رہے تو قانون اس نے بنایا قدرت اس نے دکھائی لیکن جب قدرت دکھانے پر آتا ہے تو قانون کو تبدیل کر دیتا ہے یہ اللہ سبح و تعالی کی شان ہے وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میری ذات پر مکمل بھروسہ رکھو بلینگ فیت رکھو مجھ پر توقع رکھو بھروسہ رکھو جو توقع اور بھروسہ رکھے گا اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسی لئے علامہ اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا ہم پہلے وہ توقع تو پیدا کریں ہم پہلے اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ تو پیدا کریں اگر آج بھی وہ توقع اور بھروسہ ہو جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر تھا فرماتے ہیں آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا وہ آگ آج بھی گلے گلزار بن سکتی ہے شرط یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا توقع بھروسہ ان کا جیسا ایمان یہ پیدا ہو تو آج بھی آگ گلے گلزار بن سکتی ہے میرے بزرگو اور دوستو یہ دو قربانیاں جو ہیں ان میں یہ چیزہ ہمیں مشترک نظر آتے ہیں اب آئیے حضرتِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جو اسلامی سال کے پہلے مہینے میں اس میں ہم دیکھتے ہیں صرف اللہ کی رضا ہے مدینے سے چلے ہیں تو اللہ کی رضا ہے مکہ پہنچے تو اللہ کی رضا ہے کفے پہنچے تو اللہ کی رضا ہے کربلا پہنچے تو اللہ کی رضا ہے اپنے آپ کو کٹوا دیا اپنے گھر کو لٹا دیا صرف اللہ کی رضا اس کے دین کے خاطر اور اس کے دین کی سربلندی کے خاطر اگر بیعت کر لیتے تو اقتدار مل جاتا اقتیار مل جاتا مال و دولت اہدہ منصف سارے چیزیں مل جاتی لیکن قربانی اور قربانی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی صرف اس کو راضی کرنے کے لیے ہوتی صرف اس کے حکم کی تکمیل کے لیے ہوتی تو ان دونوں قربانیوں میں ہمیں یہ چیز مشترک نظر آتی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل زبیہ اللہ علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو قربانی کا پیغام لے کر آتا ہے اور جب واپس جاتا ہے تو قربانی کا پیغام دیتا ہوا جاتا ہے اے ایمان والوں اللہ کے لیے قربانی دو اور قربانی کیسے دیں اسلام کے لیے دین اسلام کے لیے اپنے مال کے قربانی اپنی جان کے قربانی اپنے اولاد کے قربانی اپنے وقت کی قربانی یہ بھی قربانی ہے کہ آپ دین کے لیے وقت نکالیں ہم کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کھیل تماشوں میں گھومنے میں پھرنے میں سیر و تفری میں دین کے لیے وقت نکالیے اپنے وقت کے قربانی دیجئے اپنے مال کے قربانی دیجئے جہاں تک آپ اللہ کی راہ میں پیسہ خرق کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں جتنا آپ اللہ کی راہ میں خرق کیجئے یہ مال کے قربانی ہیں اپنی اولاد کو دین کے لیے وفق کریں دین کے کام کے لیے لگا دیں ہونا چاہیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اپنے نفس کا شائعبہ دکھاوا نام و نموت یہ چیز نہ ہو صرف اللہ کی رضا اور جب اللہ کی رضا ہوگی تو وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کیا جاتا ہے جس میں خلوص ہوتا ہے وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا لیکن جس میں ریاکاری آ جائیں جس میں دکھاوا آ جائیں جس میں نفس کا شائعبہ آ جائیں مردود ہو جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے رد کر دیا جاتا ہے اس کو عمل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نیک عمل کر کے اس کو راضی کریں اب آئیے آخر میں ایک چیز اور جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ قربانیاں تو الگ ہیں مال کے قربانی جان کے قربانی اولاد کے قربانی یہ ان لوگوں سے لی گئے اور وہ اس میں پورے اترے ہم جو قربانی کرتے ہیں جانوروں کے قربانی اکثر دیکھا گیا ہے کہ فوٹو کھچوا کر اس کو اخبارات میں دیا جاتا ہے ویڈیو بنا کر اس کو سب جگہ بھیجی جاتی ہے ہم نے یہ اتنے لاکھ کا بیل لیا ہے اتنے لاکھ کی یہ گائیں لی ہے یہ پچاس لاکھ کا ہے تو یہ ایک کروڑ کا ہے یہ فلا کا ہے یہ بکرہ اتنے کا ہے اس کی نمائش ہو رہی ہے اس کو گھومایا جا رہا ہے اس کو پھرائے جا رہا ہے تو پھر یہ اس میں خلوص کہا رہا ہے جب ریاکاری آتی ہے تو خلوص رخصت ہو جاتا ہے اور جب تک خلوص ہوتا ہے ریاکاری نہیں اور جس عمل میں ریاکاری آ جائے دکھا وہ آ جائے تو پھر تو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں پھر رب کی رضا کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں میرے بزرگو اور دوستوں آپ قربانی کریں لیکن اپنے مال کو اس طرح زائع نہ کریں اپنی قربانی کو اس طرح زائع نہ کریں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں بہت زیادہ مہنگا میں جانور خریدوں تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں جی یہ تو بہت پیسے والے ہیں ان کے پاس تو اتنا ہے نہیں لوگ تو کہہ دیں گے لوگوں میں واہ واہ ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ رت کر دی جائے حالانکہ حدیث شریف میں یہ آیا کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی قبول ہو جاتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں خلوص کے ساتھ کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں اور جو کچھ سنت طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق کریں اپنے دل میں یہ نہ رکھیں کہ لوگ کہیں کہ جی اس نے بہت مہنگا جانور زیبا کیا ہے لوگ واہ واہ کریں صرف یہ رکھیں کہ میرا رب اس قربانی کی وجہ سے مجھ سے راضی ہو جائے اس کی رضا حاصل ہو جائے جو اس کا حکم ہے میں اس کے حکم کے مطابق میں کرلوں اس نے مجھے اس قابل کیا اس نے مجھے پیسہ دیا مال اسی کا ہے اس نے مجھے دیا اور میں اسی کی راہ میں خرق کر رہا ہوں تو مجھے لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے اور اس کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ وہ تو علیمم بزاتی سے دور ہے نہ اسے بتانے کی ضرورت نہ اسے دکھانے کی ضرورت دلوں میں چھپے ہوئے راضوں کو جو جانتا ہے اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے پیسہ کس طرح کمایا وہ جانتا ہے کہ یہ پیسہ کس لیے خط کر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ نمود و نمائش کر رہا ہے تو اس لیے حد تل امکان یہ کوشش کریں کہ آپ کا ہر عمل ریاکاری سے خود نمائی سے پاک ہو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو فلسفہ قربانی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا ریاکاری دکھاوا نصف شاہوا ان تمام چیزوں کو پسے پوچھ ڈال دیں صرف ایک ہی مطمئن نظر ہو کہ مولا میں جو یہ کام کر رہا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جائے اپنے نیک بندوں میں میرا نام لکھ لے اور میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی رضا اس کا حکم اس کی اطاعت اس کی فرما برداری کہ تمام چیزیں کرنے کی اور خاص طور پر اس کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ہمارے کسی عمل میں ریاکاری ہو مولا اس عمل کو معاف فرما دے اور ہم کوشش کریں کہ ہمارے ہر عمل میں صرف اور صرف اس کی رضا کار فرما وما لینا اللہ بلا موسیقی موسیقی